بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ہمارا آج کا سبق ہے تشکیل پاکستان جس کے مصنف ہیں میاں بشیر احمد میاں بشیر احمد ہماری قومی ملی عدبی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں ان کے جاری کردہ عدبی رسالے مہنامہ ہمائیوں نے اردو کی ترویج و ترقی میں اہم کے گار ادا کیا اور خود انہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا وہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے منٹو پاک میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے لیے ہونے والے عظیم الشان جلسے کی مجلس استقبالیہ کے سیکریٹری تھے اسی جلسے میں پہلی مرتبہ قائد آزم محمد علی جناح کے بارے میں ان کی یہ ولولہ انگیز نظم پڑھی گئی تھی جو تحریک پاکستان کے دوران بچے بچے کی زبان پر تھی ملت کا فاسبہ ہے محمد علی جناح ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح شاملی نصاب مضمون تشکیل پاکستان قیام پاکستان کے تاریخی پس منظر اس کے حصول کی جد و جہود اور اس جد و جہود کے مختلف مراحل کا ایک اجمال لکھاکہ ہے میاں بشیر احمد کا یہ مضمون مہنامہ ہمائیوں میں اسلامی ہند میں بیداری اور تشکیل پاکستان کے عنوان سے شائع ہوا تھا پاکستان کی تشکیل نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا نسپلین اسلام ہے وہ اسلام نہیں جس کا ڈنگا متلک الانان بادشاہوں اور خود غرص عمرہ نے بجایا بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے جس نے صرف اندے کے خدا کے آنگے سر جکانہ سکھایا وہ اسلام جس کا نمونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفہ راشدین کے اہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے آئیے بچو سبق کی طرف پلٹتے ہیں صفحہ نمبر چھے اور صفحہ نمبر سات میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی زیل میں دیئے گئے ہیں ان کو غور سے دیکھئے تاکہ سبق پڑھتے ہوئے تفہیم آسان ہو سکے آئیے سبق پڑھتے ہیں ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب آلمگیر کی وفات سترہ سو سات کے ڈیر سو سال بعد تک قائم رہی لیکن دراصل حکومت اور عمرہ دونوں کی طاقت اور صدوت اٹھارویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی انیسویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی یعنی ان کا سیاسی زوال جو تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا چنانچہ اٹھارہ سو تین میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی آہیا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا یعنی مذہب کو نئے سیرے سے مذہبی اقدار اور ان کی تعلیمات کو نئے سیرے سے زندہ کرنے کا اور معاشرے کی اصلاح اور بہتری کا خیال پیدا ہوا ان میں شاولی اللہ شابدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مضموم معاشرتی رسموں یعنی بری طرح کی اور غلط قسم کی رسمیں معاشرے میں رواج بات چکی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندووں میں زیادہ فرق نہ تھا سیاسی تنزل اور معاشرتی تقریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوس مسلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے جنہوں نے اٹھارہ سو سولہ سے اٹھارہ سو اکتیس تک پندرہ سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی اسی سلسلے میں مذہبی ازادی کے حصول کے لیے انہوں نے اٹھارہ سو چھبیس میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی جس کے آخر میں سات ہزار مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمائیہ کامیابی حاصل کی اور سید احمد نے ایک نظام نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس کو بالا گوٹ میں شہید ہوا یعنی مسلمانوں کی مسائی مسلمانوں کی مسائی یعنی کوششیں خود مسلمانوں ہی کی ہاتھوں برباد ہو گئیں یہ بات جاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع